اردو شائل قصر میں وحدت کی علامت کے تعلق سے چند ایسی باتیں بیان کرنا ضروری جونیس سے کام نہیں لیا بلکہ جس کسی نے بھی اسے اپنانا چاہا اس نے عدب کا حصہ بنایا ہے اس طرح اس موضوع کو مختلف ذریع انوار جل کیا اور دو ادم میں قومی یق جاتی اور دو ادم میں انسانیت کا پیگام اور دو ادم میں امن و محب اور دو ادم میں انسانیت کا پیگام اور دو ادم میں امن و محب ہندی کے گیش چھنگ فارسی کے ربائی مصنویہ عربی کی دست تو کو انجمن کا جب دل ہی بج گیا ہو دنیا کی میفلوں سے شورس سے ہوں گریزا دل نوڑتا ہے میرا شورس سے ہوں گریزا دل نوڑتا ہے سمریدہ جبکہ دوسری کوئی بھی زبان الفاظ کے بنا کراش کھراش کے زبان کا حصہ بننے نہیں دیتی ہے یہ کسرت نوحدت کی بڑی علامت ہے اردو زبان کا خاصہ یہ ہے کہ اس نے اصناف نشر و نظم میں بھی کسرت نوحدت کو برقرار رکھا عرب دل مسلم کو رفت میں مقاصد کو آگے جونیس سے کام نہیں لیا بلکہ جس کسی نے بھی اسے اپنانا چاہا اس نے اردو شائل قصر میں بہتدر کی علامت کے تعلق سے چند ایسی باتیں بیان کرنا ضروری حصول کی ایک پروگرام میں ہم نے شرکت کی ہے جس میں یہ اینوال کانفرنس بنا رہے ہیں اردو لانگویج کا اس میں انہوں نے بہت سارے مہمانات کو بلایا تھا اور اردو کو کیسے ترگیب بھی جائے اور کس طریقے سے یہ ایک یونٹی ان ڈائیورسٹی کے لیے ایک علم بردار بن سکتی ہے اس پر ڈسکشن ہوئی بہت سارے سکرز تھے ہم نے بھی یہی بات سامنے رکھی ہے کہ اردو کا جنم وہ انڈیا میں ہوا ہے بھارت میں ہوا ہے اس کی جو تشکیل دی گئی ہے وہ ڈیفرن ڈیفرن لانگویجز سانسکرے تیرابک اور جو لوکل لانگویجز ہیں اس سے ہوئی ہے اور اس کی جو پڑھائی ہے اور اس کے اندر جو جتنے بھی پروز ہو یا پویٹری ہو اسے یونٹی ان ڈائیورسٹی میں کافی ترکی ہے